بھائی جان آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا کچھ سوچنا ضروری ہے بہت سارے دوست جو کرکٹ کھیل رہے ہیں دن رات کھیلی جا رہے ہیں کھیلی جا رہے ہیں کبھی آپ یہ بھی ریلائز کیجئے گا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں کرکٹ میں جونسی فیلڈ آپ نے چوز کیا ہے کیا وہ آپ کے لئے پرفیکٹ ہے یا نہیں اور یہ جو سوچ ہے یہ جو تھاٹ ہے یہ جتنا جلدی آجے گا اتنا بہتر ہے کیونکہ یاد رکھیے گا اگر محمد عاصیف شوی بختر بننے کی کوشش کرتا تو ہمیں کبھی بھی اتنا اچھا سونگ بولر دیکھنے کو نہ ملتا اگر آپ میں پوٹینشل ہے بولنگ کا اور آپ بیٹنگ کر رہے ہیں یا آپ کا پوٹینشل سپن بولنگ ہے اور فاس بولنگ کر رہے ہیں تو آپ اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا ٹائم خراب ہوگا آپ کا موڈ خراب ہوگا اور اس طرح کر کے آپ جلدی ڈسارڈ ہوں گے اور آپ کوئٹ کر جائیں گے فٹا فٹا ریلائز کریں کہ آپ کو کیا چیز سوٹ رہتے ہیں مثال کے لئے پر اگر آپ فاس بولر ہیں تو آپ کی ہائٹ اچھی ہوگی تو بہتر ہے اگر آپ کی ہائٹ کم ہے تو فاس بولنگ کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سپن اچھا ہو رہا ہے اور بیس آپ اتنی جنریٹ نہیں کر رہے تو میرا خیال ہے فاس بولنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسی طرح عام طور پر کم ہائٹ والے پلیئر کا سمجھا جاتا ہے کہ وہ بیٹنگ بھی اچھی کرے گا اور وگر کیپنگ بھی اچھی کرے گا تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سینئرز آپ کو بتاتے ہیں اور آپ نے خود بھی جلدی جلدی سمجھنا ہوتا ہے سیکھنا ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھانا ہوتا ہے اس میں میں ان دوستوں کو ضرور مینشن کروں گا جن کے آج پاس سینئرز دوست پیرنٹس جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں گائیڈ کر رہے ہیں یہاں پر میں ایک بچے کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا مہران ممتاز مہران ممتاز کے ساتھ اگر میں ان کے کوچز کا ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگا ایسا کوچ جس نے مہران ممتاز کو ایک گلی کے پلیئر سے ایک چھوٹے بچے سے ایک سپر سٹار بنا دیا ایسا سپر سٹار جو کہ آج کل باب رازم کے ساتھ کھیل رہا ہے مہران ممتاز کا میں آپ کو بتاتا جنوں جو سٹوری مجھے بتا ہے کہ مہران ممتاز کے شروع کے ایک دو سال محمد آمیر بننے میں لگے رہے ہیں مہران ممتاز ان ہزاروں میں سے ہے جو کہ محمد آمیر کا فالور تھا کوشش کر رہا تھا کہ میں محمد آمیر بنوں لیکن اس کی سپیڈ جنرلیٹ نہیں ہو رہی تھی اس کا فاسٹ بولر والا ایکشن نہیں تھا کئی ایسے مسائل تھے جو کہ سر رافعہ حاشمی نے اس کو گائیڈ کیا رافعہ حاشمی ایک پروفیشنر کوچ ہے اور کافی ان کے پلیئر اچھے لیول پر کھیل چکے ہیں مہران ممتاز ان کی مین سب سے بڑی پروڈکٹ ہے سب سے بڑی محنت ہے رافعہ حاشمی جب ان کو کرکٹ میں لے کر آئے اور انہوں نے ان کو یہ گائیڈ کیا کہ یار آپ فاسٹ بولنگ کو چھوڑو اور سپن کرنا شروع کرو تو میں نے سنا ہے جو مجھے پتا ہے کہ مہران ممتاز بقائدہ روئے تھے لیکن جب مہران ممتاز نے سپن بولنگ شروع کرنا شروع کی تو بڑی جلدی انہیں ریلائش ہو گیا کہ یار آپ تو سپن بولنگ اچھی کر رہے ہیں اور فاسٹ بولنگ میں وہ اتنا کمال نہیں کر پا رہے تھے لیکن آج اس مہران ممتاز کو دنیا جانتی ہے آج دنیا جانتی ہے کہ مہران ممتاز آنے والا ایک فیوچر سٹار ہے میرے حساب سے محمد نواز اور عماد وسیم کے لیے مہران ممتاز ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان دونوں کی ریپلیشمنٹ میں مہران ممتاز کے چانس بہت زیادہ ہے بولنگ کر لیتے ہیں بیٹنگ کر لیتے ہیں ایٹیچوڈ اچھا ہے اگریشن اچھا ہے ہارڈ ورک اگر آپ ان کا ہارڈ ورک دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ بچہ ڈیزرب کرتا تھا کہ اس کو یہ لیول ملے باقی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی دوست کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ ایک دفعہ یہ دیکھ لیے کریں کہ کیا وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اگر وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو اس میں پھر دبا کے محنت کریں